بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں خالق کائنات کے نام ہیں اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب ٹینل پر موجود ہیں پاکستان میں کچھ عرصے سے نجانے معاشرے کو کیا ہوا ایک سے بڑھ کر ایک مظاہرہ جو ہے وہ انتہائی بدتہذیبی کا درندگی کا وحشت کا بربریت کا دیکھنے میں آتا ہے ابھی سانحہ سیالکوٹ کا گھاؤ بھرا نہیں کل فیصل آباد کے حوالے سے جو ویڈیوز وائرل ہوئیں ان کو دیکھ کر یقین جانے بے اختیار جی یوں ہی چاہے کہ زمین شک ہو جائے اور ہم اس میں سما جائیں ناظرین آپ سب جانتے ہوں گے کہ کل سے فیصل آباد کے بازار میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں چند دکانداروں نے چوری کے الزام میں ہوا تین کو برہنا کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا آج کے ویلاگ میں بات ہوگی کہ آج کچھ ہلکوں کی جانب سے تصویر کے دوسرے رخ پر بھی بات کی جا رہی ہے آئیے پہلے آپ کو پس منظر بتا دیا جائے شہر ہے جی فیصل آباد اور اس کے تھانہ ملر ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں ایک ویڈیو وائرل ہوئی واقعے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ کچھ ہواتین جو تھی وہ ایک دکان میں داخل ہوتی ہیں چوری کی نیت سے چوری کے ارادے سے دکاندار ان کو پکڑتے ہیں بند کرتے ہیں اور پھر ان کے کپڑے پھاڑتے ہیں اور ان کو پھر وہ تشدد کرتے ویڈیوز میں دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنا تن جو ہے اس کو دبٹے سے ڈھاپنے کی کوشش کرتی ہیں اور دبٹا ان سے چھینا جاتا ہے یہ تو تھا ایک تصویر کا رخ اس پر پورے پاکستان میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی جو ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہمیشہ کی طرح پولیس کی دوڑیں لگیں سی سی پی او فیصلہ باد ڈاکٹر عابد علی خود موقع پر پہنچے ان کے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے اور ایس 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 پی انویسٹیگیشن تھے اور ایس 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 اتھانہ ملہ ٹاؤن اب تک کی خبروں کے مطابق پانچ مرکزی جو کردار ہیں اس کہانی کے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور غالباً مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اب اس تصویر کا دوسرا پہلو ہے جی جو آج سامنے آیا ہے فیصلہ باد کے کچھ پیجز پر سی سی ٹی فوٹیج جو ہیں وہ دوسرے انگل سے کل تک جو تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی وہ مخصوص تھی زوم کر کے دکھایا جا رہا تھا جہاں صرف یہ منظر دیکھنے میں آ رہا تھا کہ خواتین ہیں وہ کونے میں دبکی ہوئی ہیں ان کو گسیٹا جاتا ہے نکالا جاتا ہے اور ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ان کو برہنہ دکھایا جاتا ہے اور پھر دکاندار ان کے اوپر تشدد کرتے گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ فیصلہ باد کے چند پیجز ہیں جن کے اوپر ویڈیوز بڑے دوسرے انگل سے دکھائی جا رہی ہیں اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ باد کے واقعے کی مکمل کہانی اور اصل رخ آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھی ان سے یہ بلکل کہانی جو ایک بنتی نظر آتی ہے ویڈیو کی صورت میں کہ دو نہیں زیادہ خواتین ہیں وہ دکان میں داخل ہوتی ہیں دکاندار ان کو نکالنے کی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے باہر دوڑتا آتا ہے دوسرے دکانداروں کو آواز دیتا ہے اور اس کو شبہ یہ ہے کہ یہ عورتیں چوری کرنے آئیں وہ باہر سے دکان کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہواتین اندر بند ہو جائیں ہواتین باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے ویڈیو میں صاف کہ وہ دوڑتی ہیں باہر کی طرف اور ایک خاتون جو ہے وہ دو خواتین کو وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے دکاندار اتنی دیر میں اور لوگ بھی جمع ہونا شروع جاتے ہیں تو مبینہ طور پر جی اس ویڈیو کے مطابق کہ ایک خاتون جو ہے وہ خود اپنی شرڈ جو ہے وہ پھار دیتی ہیں اور پھر وہ واپس آتی ہیں اور وہ دوسری خاتون جو ہے اس کو دکانداروں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں وہ گتھم گتھا ہوتے نظر آتے ہیں پھر دکاندار ان کو گسیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب یہاں دو حلقوں میں سوشل میڈیا کے لوگ بٹے ہوئے ہیں ایک حلقے کا یہ کہنا ہے کہ ان ہواتین نے چونکہ یہ پیشاور ہیں یہ چوری چکاریاں کرتی رہتی ہیں جب ان کو لگا کہ ہم پھنس چکی ہیں ہمیں پکڑا جا چکا ہے اب یہ ہم پر تشدد کریں گے ہمیں حوالہ پولیس کریں گے تو انہوں نے ایک چال چلی عورت کارڈ کھیلنے کے لیے انہوں نے خود ہی اپنا گریبان چاک کر دیا یہ تو ایک اور موقف سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ زیادہ قصور دکانداروں کا نہیں ہے لیکن عورتوں کا زیادہ قصور ہے اب دوسرا موقف جو کل سے چل رہا ہے جس کے اوپر سارا ملبہ دکانداروں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دکاندار وحشی درندے ان کے اندر کوئی رتی برابر بھی انسانیت نہیں بچی تھی کہ انہوں نے چوری کی نیت سے چلیں چوری کے لیے آگئی تھی انہوں نے کچھ چرا بھی لیا ہوگا آپ ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے پکڑ کے ان کو پولیس کے حوالے کر دیتے کہا یہ جا رہا ہے کہ دکانداروں نے انسانیت سو سلوک کیا ان ہواتین کے ساتھ اور جو سوشل میڈیا پر ساری ویڈیوز ہیں وہ بھی دکانداروں نے خود وائرل کی ہیں تاثر یہ دینے کے لیے کہ ہم نے ان ہواتین کو تماشا بنانا تھا عبرت کا سامان بنانا تھا اب کنکلوڈ کرتے ہوئے ناظرین ہم آپ کے سامنے بلکل توازن کے ساتھ دونوں پہلو ہم نے رکھی ایک تصویر کا رخ تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے رکھ دیا اب ہم صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ ایک لہمے کے لیے اگر تصور کر لیں کہ ہواتین چوری کے لیے آئی ہوں گی اور انہوں نے چوری بھی کر لی ہوگی اگرچہ ہواتین کا موقف یہ تھا کہ ہم پانی پینے کے لیے اجازت لے کر پانی پینے کے لیے ان کے دکان میں داخل ہوئی تھی اب سوال ہے کہ اگر چوری کے نیے سے آئی تو آپ نے اگر ان کو پکڑ بھی لیا تو پولیس کو اطلاع کیوں نہ کی پولیس کے حوالے کیوں نہ کیا اور آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ اگر وہ چور ہی کیوں نہ ہوں وہ ڈکیت ہی کیوں نہ ہوں بھلے ان کا کردار کچھ بھی ہو کیا آپ کو زبا دیتا ہے کہ آپ ایک خاتون جو ہے اس کو یوں سر بازار رسوہ کریں اوریاں کریں اور اس کا آنچل اور اس کا دامن تار تار کریں اور پھر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چادر دبٹا جو ہے اوڑنی اس سے وہ اپنے تن کو ڈھاپنے کی کوشش کرتی ہیں اور دکاندار جو ہے وہ ان سے دوبارہ وہ دبٹا چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے ناظرین بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بچینی ہے ایک ایسا استراب ہے اور شہریوں نے چوکوں چوراہوں پر اپنی عدالتیں خود لگانا شروع کرتی ہیں کسی چور کو پکڑتے ہیں کسی ڈکیت کو پکڑتے ہیں اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں سیالکوٹ میں کیا ہوا اس سے پہلے سیالکوٹ ہی میں دو بھائیوں پر بھی اسی طرح چوری ڈکیتی کے الزام لگا کر جو ان کو بری طرح مارا گیا یہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے اس میں دو تین عوامل ہیں نمبر ایک کیا ہمارا اداروں کے اوپر سے کامل بلکل اعتماد اٹھ چکا ہے ہمیں اپنی پولیس پر عدلیہ پر سرکاری اداروں پر کوئی اعتماد نہیں رہ چکا کیا ہمارا گمان غالب ہو چکا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کرے گی ہم پکڑیں گے چوروں ڈاکوں کو دیں گے پولیس مکمکہ کر لے گی عدالت ان کی زمانتیں لے لیں گی یہ بھی لہما فکریہ ہے عرباب اختیار کے لیے کہ آج اگر ہم نے اپنے نظام عدل کو مضبوط نہ کیا عوام کا اعتماد واپس نہ لٹایا تو ہمارا معاشرہ جو پہلے ہی سلگ رہا ہے راکھ میں دبی ہوئی چنگاریاں ہیں جو کبھی فیصلہ باد میں کبھی سیالکوٹ میں کبھی کراچی میں نکل پڑتی ہیں اور ایک دم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اب اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے کی اکائیاں اتنی بٹ چکی ہیں تربیت کرنے والے کہاں ہیں معاشرے کو جنہوں نے بتانا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی قطن کسی شہری کو اجازت نہیں دیتا آئین اور قانون اور مولوی حضرات علماء حضرات ان کو بھی تو تربیت کرنا ہے معاشرے کی کہ ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے فتوے دینے کا سڑکوں پر لوگوں کو زندہ جلانے کا موت مارنے کا توہین کا اگر الزام ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے اور یہ کام عدالتوں کا ہے اداروں کا ہے تفتیش کر کے ثابت کرنا تو بڑا لمحہ فکریہ ہے جی علمیہ ہے کہ ہم بحثیت قوم آج ہماری پہچان کیا بلتی جا رہی ہے اور آپ نے کبھی گمان کیا کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس میں کیسے مناظر ہیں جو آج بیرونی دنیا کو جا رہے ہیں سڑکوں پر جلایا جا رہا ہے انسانوں کو مارا جا رہا ہے خواتین کو سر بزار بلکل ننگا کر دیا جاتا ہے تو بھارت جس کا ہم بڑا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں برا سلوک کیا جاتا ہے اقلیتوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تو ہمارے حالات کیا ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ناظرین یہ ایک بڑی دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ اگر آپ نے ریاست کی رٹ نافذ نہ کی ایسے واقعات کا تدارک نہ کیا تو پھر بھول جائیں کہ یہاں کچھ بھی بچے گا اور آج جو فیصلہ باد میں واقعہ پیش آیا ہے پتہ نہیں اب مجرمان جو پکڑے گئے ہیں ان کا کب ہمیں خبر آئے گی کہ زمانت پر رہا ہو گئے مکمکہ ہو گیا کیونکہ جو بھی واقعہ ہے لیکن کسی خاتون کو شہرہ عام پر بے لباس کرنا اس پر آئین پاکستان کی دفعہ تین سو چوون اے کا اطلاق ہوتا ہے اور جس کا جرم وہ موت کی سزا ہے تو کیا فیصلہ باد میں جن لوگوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا ہے ان کو کڑی سزا ایک خواب رہے گا یا اس باہر ریاست جو ہے وہ اپنا فرض نبھائے گی یہ سوال ہے جو آج میں چھوڑے جا رہا ہوں بہت سکریہ ناظرین اپنا خیال رکھئے گا اور عامر عثمان عدل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت سکریہ